اسلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر کراچی ملیر سے نواز سرگانی کی ریپورٹ کے مطابق ملیر لینک روڈ پر غیر قانونی ٹول ٹیکس اور کانٹے کے خلاف آل پاکستان ٹرانسپورٹرز اسوسییشن اتحاد نے اہم شہراؤں کو بلاغ کرنے کی دھمکی دے دی ٹرانسپورٹرز تین دن سے سرہ پہ احتجاج ہیں مگر انتظام میں کی جنرل سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا مطالبات تسلیم نہیں تو قومی شہراؤں سمید اہم روڈ بلاغ کر دیں گے رہنمال پاکستان ٹرانسپورٹرز بن قاسم لینک روڈ پر قائم پرائیویٹ کانٹا اور چنگی مافیا نے چنگی مافیا کے خلاف ٹرانسپورٹرز گزشتہ تین دن سے حاجی کبیر بیروہی راجہ غلام حیدر عمرانی بختاور بٹھان لیاقت مسعود حاجی محمد پینا بروہی التاب خاور غلام سرور بروہی اور دیگر کی زیر قیادہ سرہ پہ احتجاج ہیں اس سلسلے میں آل پاکستان ٹرانسپورٹرز اسوسییشن اتحاد نکرہ نماؤں نے کہا ہے کہ انتظام میں کی جنرل سے کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جا رہا ہے جس کے باعث تمام ٹرانسپورٹرز سے رہ پاہ احتجاج ہیں اس حوال سے چیرمن آل ٹرانکرز اسوسییشن شامل سے حوانی کے مطابق مطالبات حال نہیں ہوئے تو آج سوپر ہائیوے اور قومی شعراب بلا کر دیں گے انہوں نے کہا کہ ہم سوپر ہائیوے اور نیشنل ہائیوے کو بلانے والے رنگ لوڈ پر فی گاڑی پانچ ہزار روپے بھتہ لیا جارا ہے جس کے خلاف تین روز سے یہاں بیٹھے ہیں مگر انتظام یہ سننے کے لئے تو یار نہیں چیرمن کا کہنا تھا کہ نائنصافی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں لنگ روڈ پر کانٹا اور ٹرول پلازا پر زبادہ دستی پتہ خوری کی جا رہی ہے جب تک غیر کرنوں ٹرول ٹیکس اور کانٹنٹا ختم نہیں ہوگا دھرنا جار رہے گا